بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیا حال امید ہے کہ اب خیر خریر سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں جگن کھڑائی تو جب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میں نے آئل لیا ہے اور ایک میں نے پیاز لیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے یہ دیکھیں کہ آج کھڑائی باران ہو گیا اب اس میں چکن ڈالیں گے یہ کلو چکن لیا میں نے کٹن فرائی ہو گیا ہے اب اس میں ادرگ لخن کا پیسٹ ڈالیں گے یہ تازہ ہارت کا پٹا ہوا ہے ادرگ لخن پیسٹ اب اس میں جائیں گے یہ سارے مسالے اب اس میں دو ٹوماتر ڈالیں گے 3-4 حریمیٹر ڈالیں گے ماشاءاللہ دیکھیں اسی طرح بھون چکی ہے یہ اب اس میں تھوڑا سا دائیو ڈالیں گے ماشاءاللہ دیکھیں چکینی پیچنے والی یہ دیکھیں چکرہ اب ہم اس میں 3-4 حریمیٹر ڈالیں گے اور ایک لیمن چوڑ دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے پشبو آریہ اب اس میں ہرا ڈنیا ڈالیں گے بند کر دیں گے دو منٹ دو منٹوں ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اب اس میں کسی ہوئی کالی نوچ ڈالیں گے یہ اینڈ پہ ڈالتے ہیں تاکہ اس کا ذائقہ برقراہ ہے اب رہتہ تیار کریں گے اس میں دھنیا پدینہ اور زیرہ ڈالیں گے اس میں نمک ڈالیں گے اور اس کا رہتہ بنائیں گے اور ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں گے ماشاءاللہ دیکھیں رہتہ بھی تیار ہو گیا دیکھیں ہمارے چکن کڑائی تیار ہو گئی ہے ساتھ رائتے کے ساتھ چائے چباتی کھائیں یا نان کھائیں اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ موسیقی